کہ پول سرات کے معاملے میں جو بتایا گیا ہے کہ انسان کے لئے مرنے کے بعد دو مرحلیں بڑے سخت ہیں ایک مرحلہ برزق کا ہے اور دوسرا مرحلہ پول سرات کا ہے اہلی بیت علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اپنی ان مراحل کے لئے آمادگی کرو تیاری کرو یہ دو مرحلیں بڑے سخت ہوتے ہیں ایک برزق کا مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ پول سرات کا مسئلہ ہے تو موسیٰ نے سوال کیا پرودگار بتا میں پول سرات سے آسانی سے گزرنا چاہتا ہوں تو پرودگار نے فرمایا موسیٰ اگر پول سرات سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہو صدقہ دو ازانی قرآنی کس قدر عظمت ہے صدقے کی اور جس قدر ہو سکیں صدقہ کریں خیرات کہیں صدقہ جو روایات میں اور قرآنی ترمینالوجی میں ملتا ہے کہ صدقے کے معنی ہے کہ کوئی نیکی کرنا کسی کے ساتھ کوئی حدیعہ کرنا کوئی توفہ دینا آپ چاہ سکتے ہیں کہ آج ہی کی شب ہم کسی کو ایک نیکی کر دیں مالی اتوار سے کسی کو ہیلپ کر دیں اپنے عزیز و خارب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بہنوں کے ساتھ اپنے والدین جس کے والدیں زندہ ہیں ان کے ساتھ نیکی کرئے آپ انہیں توفہ دیجئے آپ گھروں میں بند ہیں لوگ ڈان ہیں تو آپ موبائل کے ذریعے ہی آج اس خدر سہولت موجود ہے کہ آپ موبائل کے ذریعے ہی آپ جو ہے کسی کو حد توفہ بھیج سکتے ہیں کہ کچھ پیسے آپ ان کے ایک آن میں داز دیجئے مختصر ہی صحیح کہ آج کسی نہ کسی اپنے عزیز کو مختصر صحیح صحیح آپ ایک حدیعہ انہیں کر دیجئے کسی کا موبائل ریچارج کر دیجئے کسی کے موبائل میں آپ ٹرانسفر کر دیجئے پیسے یہ سب صدقات میں شمار ہوتے ہیں کیا اس طریقے سے بہت سارے آپشنز اگر انسان سوچیں اسے نصیب ہو سکتے ہیں کہ موسیٰ نے سوال کیا پروادگار پول سراز سے آسانی سے گزرنا چاہتا ہوں تو پروادگار نے کہا کہ میں صدقات دو تو پول سراز سے تم آسانی سے گزر سکو گے